اگر کسی کو الیکشن کے اوپر ریزلٹ پہ اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے روجو کرے اس کے بعد پورا ایک پروسس ہے کانسٹیوشن میں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میرا ووٹ موڈل ٹاؤن میں تھا لیکن اس دفعہ کہیں اور ہوا میں نے اب الیکشن کمیشن کو لکھا ہے جو بھی اس کا پروسیجر ہوگا تو ایک طریقے کار بڑا کلیر ہے لیکن جو سب سے خطرناک بات یہ ہے اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دو دن میں ہمارے پاس سولیڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ ناؤں میں یہ طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو ناؤں میں کا ریکشن تو تھوڑا تھا اس کا کئی گناہ زیادہ ریکشن ہوگا ایک دو جگہ سے ہماری انسیز نے چیزیں پک کی ہیں جہاں پہ بقاعدہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ یہ کریں اور یہ کریں میں اس لئے پہ ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہوں اور نبرنے کی تو پریکٹس پولیس کو بھی ہے سب کو ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ قوم اور ڈوائٹ آپ کے پاس ایک پروسس ہے آپ ضرور کریں جو آپ کا قانونی رائٹ ہے وہ ضرور استعمال کریں لیکن کسی بھی صورت میں کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ریپیٹ ہوتے تو میں ان لوگوں کو وان بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ پتا ہے کہ جو جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں دیفنیٹلی جو انفرمیشن اور سارا کچھ ہے وہ بچ پروس ہے تو وہ کوئی ایسی ہوائی چیز نہیں ہے تو ان سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کی چیز کے اوپر واپس نہ آئیں نہ ہمارا ملک یہ فورڈ کر سکتا ہے اور نام اس چیز کی زیادت دیں گے سب سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کی بندش تھی یہ فیصلہ آپ گورنمنٹ کا تھا وفاقی تھا یا یہ یونینیمیسٹلی ڈیسائیڈ کیا گیا اور یہ دے گا کہ منجاب حکومت کے جو افسران ہیں سبیشلی پولیس افسران ہیں ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے کہنے پر لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے جبکہ آروز کی حکم کے اوپر پولیس کام کرتی ہے دیکھیں باری بات یہ ہے کہ جو ٹیلی فون کی موائل سرویس کا فیصلہ تھا وہ فیڈل گورنمنٹ کا فیصلہ تھا انہوں کے پاس دیفرنٹی چیزیں آئی ہوں گی جس کے پر انہوں نے کیا میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی پولیس والوں کے اوپر یا کسی گورنمنٹ والے کے اوپر کوئی اتراز کرے گا تو وہ جا کے الیکشن کمیشن کرے اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس رستہ نہیں ہے کرنے کا یہ بڑی کلیر بات ہونی چاہیے سب صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ سالہ نو مئی کی طرز کا کوئی اس طرح کی پلاننگ کی جاری ہے ان کو فنڈنگ بھی کہیں سے ہو رہی ہو گئی اس طرح کے معاملات بھی اگر ایجنسیز یہاں تک ایکسیس ہو گئی ہے ہب کچھ ہوگا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو برگلا کے آپ استعمال کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں میں اسی لئے اوپن لی پبلک کو ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی ٹریک پر لے کے جائے تو خدا رہا اس چیز پر ٹریک میں نہ جائے لیکن سال اس میں کریڈٹ جاتا ہے پجاب رکومت کو بھی کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں ہے آئندہ آپ کہتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ جو دوسرے حال آپ کو ریپورٹس آپ کے بات ہیں وہ بڑی کوپناہ کے اپیر رہے ہیں اس میں چونکہ پہلے بھی ہمیں ایک واقعہ دیکھ چکے ہیں اور اس کو کس طرح مینج کیا جائے گا چونکہ بہت سی پیٹی اے کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں پور امن احتجاج ہارے کا رائٹ ہے بلکل کریں کوئی نہیں روکے گا لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے کہ ہم دوبارہ کوئی نائنٹ میں ٹائپ چیز کریں گے تو اس کا بندوبست میں بتا رہا ہوں اسے چار گناہ زیادہ ہوگا لیکن سوشل میڈیا میں آپ ابھی کھول لیں یہاں پر تمام ویب شائٹس کھول لیں بڑے پڑے ہیں گالیاں نکالی جا رہی ہیں اس میں آپ کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے آپ پنجاب نظامیوں کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے تو آپ دوبائی یا سعودی عرب چلے جائیں وہاں پر تو وٹس اپ بھی نہیں یوز کر سکے تو اس کو مدود کرنے کے لیے اس کو مدود کرنے کے لیے پنجاب حکمت بھی وفاق کو کچھ لکھے فیٹل کمنٹ کر رہی ہے اس کے پر منوبست کر رہی ہے ہم بات کریں کہ آج آپ نے بڑا اچھا افتا کیا ہے جو جوائیاں سٹور کرنے کا یہ بہت بڑا کھلا تھا سب تالوں میں بہت لاس وزدے سے اسے کے لیے بتائیے کہ اس کا انیلسس کیا گیا ہے کہ کتنی بچت ہوگی اور دوسرا یہ بتائیے کہ سر آپ نے پانچ سے سات پر سن تقصیم تقریباً آپ نے چونکہ یہ آپ نے وہ حودی ذکر کر دیا دوسرا یہ بتائیے سر آپ نے ہیلپ میں بھی کام کیا آپ نے پلیس رفارم میں بھی کام کیا آپ نے تو سب سے زیادہ آپ نے کس دپارٹمنٹ میں کام کیا آپ نے اسٹوریشن کے درام جس سے آپ کو رسپانس بھی زیادہ ملا اور مزہ بھی زیادہ ہے دیکھیں پانچ سے سات پرسنٹ مجھے سیکٹریل صاحب بتا رہے ہیں کہ دبائیاں زائع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری اگر لیٹسے پچاس ارب روپیہ سال کا ہے تو آپ سات پرسنٹ لگا لیں تین سے چار ارب روپیہ آپ کا بچے گا بہت بڑی رقم ہے تو میرا خیال ہے یہ علی جان صاحب کو اور ان کے پورے دپارٹمنٹ کو منشطہ آپ کو سب کو کرنٹ جاتے تھے کہ آپ نے جیسے ہمائے کے سولیڈ سکیوٹ کو سولیڈ سکیوٹ آپ کی پاکوٹی ہیں اور اطلاعات بھی بڑی سکرونگ ہیں تو یہ کیا پنجاب لیول پر اطلاعات